محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور کہوں کہ مانی کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مانی کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مانی کو مولا کہوں تجھے باغ خیلی لکا گل زیبا کہوں تجھے باغ خیلی لکا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مانی کو مولا کہوں تجھے اللہ رہے تیرے جسم منور کی تابش ہے اللہ رہے تیرے جسم منور کی تابش ہے اے جانے 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 تجلہ کہوں تجھے اے جانے 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 تجلہ کہوں تجھے اے جانے جانے تجلہ کہوں تجھے صبح وطن پر شاہ میں غریبہ کو دو شرف صبح وطن پر شاہ میں غریبہ کو دو شرف بے کس نواز گیسو والا کہوں تجھے بے کس نواز گیسو والا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے تیرے تو اس میں اے بے کناہی سے ہے بریب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے تو اس میں اے بے سنا ہی سب سے ہے بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سب سے اولہ حوالا ہمارا نبی سب سے اولہ حوالہ ہمارا نبی سب سے مالا ہو ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دنی rooting தارے کی نے چھل گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی nibی جیسے سم کا خدا ایک ہے ویسے ان کا ان کا تمارا ہمارا نبی سم چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندیشیشوں میں چمکا ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قبر وہ ملیح دلارہ ہمارا نبی جن کے تلو کا دون ہے آبِ آیاء ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے ہکون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اے راہو میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے اے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے زنگیاں ختم ہوئی زنگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا اکباب بھی پورا نہ ہوا جمال یار کی زیبائیاں ادا نہ ہوئی ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے زمین و زمان تمہارے لیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکاں تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بن دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زمان تمہارے لیے بدن میں حجان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جلک تمہاری محق تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جلک تمہاری محق زمین و فلک سمک و سمک نسکہ نشان تمہارے لیے یہ فیض دیئے وجود کیئے زمانہ جیئے جہان لیے تمہارے دیئے یہ اکرمیان تمہارے لیے صحابے کرم روانہ کیئے کہ آبے نے عام زمانہ دیئے جو رکھتے تھے ہم وہ چاکسیئے یہ ستر بادا تمہارے لیے یہ محمتیں یہ کس چیمتیں نہ چھوڑے لتیں نہ اپنی گتیں قصور کریں اور ان سے بھریں قصور جنہاں تمہارے لیے اکلیم و نجیئی مسیح و صفی ای خلیل و ردی اتیق و وسیئی غنی و علی رسول و نبی یا قصنا کی زبا تمہارے لیے اشارے سے چاند تیرے دیام چھوڑے ہوئے خردوں پیر نیام گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے ہے رہا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن میرے غنی ختم سکھا نے اسے پہ کہے دیا لیکن ارازان ختم سکھا نے اسے پہ کہے دیا خالق کا بردہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بردہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مٹے مٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین قبل اس کے کہ ہم اپنے سلسلے کو آگے کی طرف بڑھائیں اور اپنے ہم آج کے اپنے موضوع کی طرف چلیں آئیے حسب معمول پہلے کچھ اچھی اچھی ہم نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت ہمارا ثواب بڑھ جائے پھر ابتدار انشاءاللہ زوجل آپ کو ہم آج کے موضوع کے بارے میں بتائیں گے کہ آج ہم کیا موضوع لے کر حاضر ہوئیں فرمانے مصفح صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی نیت المؤمن خیر من عمل یعنی مومن کے نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مسلمان کے نیت اس کے عمل سے بہتر ہے یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین جتنی اچھی اچھی نیتیں زیادہ اللہ کی رحمت سے ثواب بھی زیادہ حاصل ہوگا جی ہاں اور ایک اور مقام پر پیارے آقا صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے ہر نیک جائد اور مستحب کام سے قبل اگر مزید اچھی اچھی نیتیں شامل کر لی جائیں تو وہ ہمارے لیے مزید ثواب کے بڑھنے کا باعث بن جاتی ہیں تو آئیے حسب حال میں بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتا ہوں یہاں پر موجود ہمارے مبلغین دعوت اسلامی موجود اسلامی بھائی اور مدنی شینل کے ناظرین آپ بھی اچھی اچھی نیتیں فرما لیجی حسب حال تاکہ ہمارا ثواب بڑھ جائیں تو ابتدان یہ نیت کرتے ہیں کہ رضا الہی الزوجل کے حصول کے لیے انشاءاللہ الزوجل اول تاخل سلسلے میں شامل نہ ہوں گا مکمل توجہ کے ساتھ سنوں گا بلا ضرورت اٹھ کر نہیں جاؤں گا جب جب اللہ تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا تو جلہ جلالہ کہوں گا اور جب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو درود شریف پڑھوں گا یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا انشاءاللہ چونکہ ناتے بھی پڑھی جاتی ہیں دیگر کلام بھی پڑھے جاتے ہیں تو یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ نات خواہ اسلامی بھائی کے ساتھ مل کر انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام میں شامل لہوں گا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر نات شریف پڑھوں گا انشاءاللہ میں بھی اپنے لئے مزید کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں نیکی کی دعوت دوں گا برائی سے منعا کروں گا ادع الہ سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسن اس آیت قرآنی پر عمل کروں گا بلگو عنی ولو آیا اس حدیث پاک پر عمل کروں گا انشاءاللہ اس وجل اور یہ بھی نیت بڑھا لیتا ہوں حدیث پاک کا مفہوم ہے خیر الناس من ینفع الناس تم میں سے بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے اس حدیث پاک پر انشاءاللہ اس وجل عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور چونکہ اس سلسلے میں الحمدللہ اس وجل روحانی علاج بھی بیان کیا جاتے ہیں استخاروں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تو یہ بھی نیت بڑھا لیتا ہوں کہ روحانی علاج بھی بیان کروں گا دل جوئی کے نیت سے انشاءاللہ اس وجل روحانی علاج بیان کروں گا پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعا خیر بھی کروں گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نیتوں پر استقامت عطا فرمائیں اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی اچھی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئیے مدنی چینل کے ناظرین موضوع میں آپ کو آج بتاتا چلوں کہ آج کے ہمارے اس سلسلے اسلامی زندگی کا موضوع ہے بہت پیارا الحمدللہ زوجل موضوع ہے چونکہ سلسلہ ہے آج کا ہمارا اسلامی زندگی اور آج کا موضوع ہے ہمارا طرز زندگی جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین ہمارا طرز زندگی کیسا ہے کس سمت ہم چل پڑے ہیں کس انداز سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں کیا طریقہ اکار ہے اور ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ ہوا کرتا تھا ہمارے اصلاف اکرام رحمہم اللہ السلام کیا کیا طرز زندگی ہوا کرتا تھا انشاءاللہ صحبہ اکرام علیہ وردوان کی سیرت کے حوالے سے بھی واقعات سنیں گے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی چند جھلکیاں سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ واقعات سنیں گے اور آخر میں انشاءاللہ نیتیں کرنے کے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے متعلق اپنے زندگی کو گزارنے میں اللہ کرے کامیاب ہو جائیں بھزرگو کی بہت پیارے پیارے اصاف ہیں ان اصاف کے بارے میں انشاءاللہ سو جل ہم سنیں گے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے مقصد حیات کیا ہے ہماری زندگی کا اس حوالے سے بھی انشاءاللہ سو جل ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن یہا پر میں کرنا چاہے تو مدنی چینل کے سکرین پر آپ نمبر ملاحظہ کر رہے ہیں اس نمبر پر ہاتھ و ہاتھ چاہے تو کول لیکوٹ کروا سکتے ہیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے جی ہم مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں اور استخدارے بھی آپ کروا سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے مثلا بیماری ہے قرصداری ہے گھرے لو ناچاقی ہے تنگ دستی ہے آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں یا بے اولادی ہے رزق میں برکت نہیں ہو پا رہے یا آمدری میں برکت نہیں ہے یا جادو جنات عملیات اثرات آسیم وغیرہ کے معاملات میں بالفرد اگر گرفتار ہیں تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ سلسلے میں آج کے آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیا جائیں گے اور اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں کسی سے کچھ لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی بالکل آپ استخارے کروا سکتے ہیں انشاءاللہ اس سلسلے میں آج آپ کے استخارے بھی کر دیا جائیں گے روحانی علاج بھی بیان کیا جائیں گے ناتفہ اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہیں کلام بھی آپ سن سکتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کے جانب مبلغین دعوت اسلامی الحمدللہ سو جل ہمارے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہیں وہ سارے مدنی پھول انشاءاللہ سو جل آج بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی اپنی ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا جو مدنی پھول آپ کو اچھا لگے جو باتیں آپ کو اچھی لگیں ویسے کوشش کو کی جائے گا کہ ہر بات ہی لکھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں کہ علم دین انشاءاللہ سو جل ہمارے پاس بہت سارا جمع ہو جائے گا اللہ کرے ہم سب کو عمل کرنے کے بھی توفیق عطاف فرمائیں جدک اللہ خیر آفدار جدک اللہ آپ تشریف لائیں خیریت سے ہیں آپ الحمدللہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہوئے ہمارا طرز زندگی اس موضوع کی طرف بھی انشاءاللہ عزوجل ہم آئیں گے بذرگوں کے واقعات بھی سنیں گے ہمارے اصلاف کا کیا طرز زندگی ہوا کرتا تھا اس حوالے سے سنیں گے لیکن ابتداء ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کوئی ایسی مثال دے کر سمجھائیں کہ ہمارا مقصد حیات ہم پر اور ہمارے مدلی چینل کے ناظرین پر یہ بات آیاں ہو جائے واضح ہو جائے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعدہ سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں فرمائی صحیح یقیناً ہر ایک کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا جو کہ اشرف المخلوقات ہے تو اس کی زندگی کیسے بے مقصد ہو سکتی ہے تو آئی ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک جگل میں ایک بارہ سنگا اس میں انگلیش میں سٹیج کہتے ہیں وہ پیاس سے بیتاب ہو کر پانی کے طلاب کے پاس آیا اور پانی پینے کے لئے جب وہ جھکا تو اس نے پانی کے اندر اپنا عقص دیکھا اس نے جب اپنا عقص دیکھا تو اس کی نظر اپنے خوبصورت سینگوں پر پڑی اور وہ اترانے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالی نے مجھے کتنے خوبصورت سینگ دی ہیں اور اپنے جسم کو دیکھتا گیا اور وہ مزید پھولتا گیا اور حتیٰ کہ اس کی نظر اپنی کمزور اور پتلی پتلی ٹانگوں پر پڑی جب اس نے یہ دیکھا تو اس کے دل یک دم سے بوجھ گیا وہ سردہ ہو گیا اور یہ سوچنے لگا کہ کاش ایسا ہوتا کہ یہ جب میری ٹانگیں ہیں یہ بھی میرے سینگوں کی طرح خوبصورت ہوتی ہیں یہ بھی تھوڑی مضبوط ہوتی ہیں ابھی وہ یہی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے شکاری کتوں کے بھونکنی کی آواز آئی تو اس نے جان کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے وہاں سے دور لگاتی بھاگنا شروع کیا اب اتنے میں کیا ہوا کہ وہ شکاری کتے اس کے تاقب میں بھاگے اور وہ آگے بھاگتا گیا اب جیسے ہی وہ ایک جھاڑیوں کی طرف بھاگا تو کیا ہوا کہ اس کے وہ خوبصورت سینگ جن پہ وہ اترا رہا تھا وہ جھاڑیوں میں فس گیا لیکن اس کی جو وہ پتلی پتلی ٹانگیں تھیں اسے دوڑنے میں مدد تو کر رہی تھی لیکن اب سینگ جو ہے فس چکے تھے تو کیا ہوا کہ اسی میں وہ کتوں نے اس کو آ لیا اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا تو اس سے ہمیں دو باتیں معلوم ہیں ایک تو ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور دوسری کہ اللہ تعالی نے دنیا میں ہر شئے ایک خاص حکمت کے تحت پیدا فرمائی ہے تو جب ہر چیز ایک حکمت کے تحت پیدا فرمائی ہے تو اس کے بارے میں پارہ نمبر اٹھارہ سور المومنون آیت نمبر ایک سو پندرہ میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزل امان تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں مفسر شہیر حضر سیدنا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی خزائن والعرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لئے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لئے پیدا کیا اور تم پر عبادت لازم کریں اور آخرت میں تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آؤ اور تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں پارہ انتیس سورہ ملک میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزل امان وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تمہیں کس کا کام زیادہ اچھا ہے تو اس سے ہمیں پتا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کرنے کے لئے پیدا فرمایا ہے اللہ کرے ہم حقیقی طور پر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائیں مدنی چینل کے ناظرین پتا چلا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی دنیا کی رنگینیاں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس میں غافل ہو جائیں اور اس میں ہم مبتلا ہو جائیں اور ہم اپنی آخرت سے غافل ہو جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے دنیا کی رنگینیوں کے طرف بڑھنے کے بجائے آخرت کے بارے میں بھی ہم غور و فکر کرتے رہیں اور یہ مدنی پھول بھی ہمیں ملا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی شے پیدا فرمائی ہے ہر شے کسی نہ کسی خاص حکمت کے تحادی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس کی کسی بھی چیز کو ہم نے برا نہیں سمجھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قبر و آخرت کی فکر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے مزید انشاءاللہ سواجل سوالی سے سنیں گے قرآن پاک کی کچھ آیات جس میں اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے حوالے سے آخرت کے حوالے سے کوئی ایسی آیت مبارکہ ہو تو قرآن پاک کی چند آیات بھی ہمیں سنا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عزوجل پارہ ستائیس میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ امام اہل سنت سیدی علی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو بیان فرمایا کہ انسان اور جنات کو اللہ عزوجل نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائے اور بھی جس سے پہلے بھی آپ نے دو آیت مبارکہ سمات فرمائی اب اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اس سے ایک واضح یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ عزوجل کی عبادت ہے الحمدللہ عزوجل ہم مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کو یہ غور کرنا ہے کہ اللہ عزوجل نے مجھے جب اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اب میری زندگی کا ہر کام اللہ عزوجل اور اس کے رسول صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے اب ہمارا جو آج کا موضوع ہے ہمارا طرز زندگی اس پر اگر ہم بات کریں غور کریں تو اب ہم دیکھیں کہ ہمارا زندگی کا انداز کیا ہے اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ نے جو ہم پر فرائض آئید کیے ہیں کیا ہم اس کی پابندی کر پا رہے ہیں یا نہیں ہمارا زندگی کا انداز کیا ہے جو قرآن و احادیث میں ہمیں احکامات دیئے گئے ہیں ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں پھر جیسے ہم نے ابتدا میں آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ بزرگوں کے واقعیات بھی سنیں گے تو اب ہر بندہ اپنی زندگی کو سامنے رکھے اپنے رب عزوجل کے فرمان کو سامنے رکھے اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو سامنے رکھے بزرگانِ دین کی صیرت کو اپنے سامنے رکھے اور اس کو دیکھے کیا احکامات ہیں کیا ہمیں تعلیمات ہیں اور میں اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہوں تو اس پر انشاءاللہ عزوجل ہم آگے اور گفتگو کرتے ہیں جنید بھائی ہمارے امجد بھائی فرما رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اس کے مطابق ہمیں زندگی ازان رہی اس سے پہلے کہ ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں ایک مثال ذہن میں آئی آپ سے شیئر کروں مدنی چینل کے ناتذین بھی شیئر کریں دیکھیں ہم دنیا میں جب انسان کوئی چیز بناتا ہے چلے پنکھے کی مثال لے لیں کہ انسان نے پنکھا بنا اب پنکھے کا مقصد کیا تھا پنکھے کا مقصد یہ تھا کہ وہ چلے اور ہمیں ہوا دے اب جب تک وہ ہوا دے رہا ہے وہ ہمارے سر پر ہے ٹھیک ہے نا وہ ہمارے سر پر ہے ہم نے اس کو لگایا اس سے ہم اس کا مقصد پورا کروا رہے ہیں وہ اس وقت تک ویلیڈ ہے اب جب اس نے اپنا مقصد پورا کرنا چھوڑ دیا وہ خراب ہو گیا یا اس میں کوئی بھی معاملہ ہوا اب ہم نے اس کو اتار کر اس کو کسی اور جگہ ڈمپ کر دینا ہے کہیں کچھرے میں ڈال دینا ہے یا جو بھی اس کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ جب اس نے اپنا مقصد پورا کرنا چھوڑ دیا تو ہماری نظر میں اس کی ویلیو ختم ہو گئی ہم نے اس کو بالکل اٹھا کے ڈمپ کر دیا تو اب ابھی جو آیات کہ اللہ نے موت اور حیات اسی لیے بنائی کہ تمہیں جانچ ہو جو ترجمہ کنزل ایمان بھی ہم نے سنا تو اب اللہ عز و جل نے ہمیں موت اور حیات کا مقصد اس آیات میں ارشاد فرما دیا کہ مقصد یہ یہ تمہاری موت کا اور تمہاری حیات کا کہ تمہیں جانچا جائے کہ تمہیں کس کا کب اب جب تک ہم یہ اپنا کام پورا کرتے رہیں گے تو یقینا ہم بھی کچھ نہ کچھ ویلیو اور جو بھی معاملات ہیں وہ رہیں گے جب ہم اپنے اس مقصد سے ہٹ جائیں گے تو پھر ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے اس مثال سے کہ پھر ہمارا معاملہ کیا ہوگا اور یہ جو آپ نے شاہد علمائے کہ مقصد کو پورا کیا جائے اب اس کے بارے میں اس طرح آپ نے حکم فرمایا تھا کہ اس کے بارے کچھ بتایا جائے کہ مقصد کو پورا کیسے کیا جائے تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں ہی رہنمائی موجود ہے بے شک قرآن پاک جو ہے کتابِ حدایت ہے تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے پارہ اکیس سورہ حضاب کی آیت نمبر اکیس میں ترجمہ کنزلیمان بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اور ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے ایک اور جگہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزلیمان جس نے رسول اللہ کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا اب ہمیں کتنا پیارا انداز بتا دیا گیا کہ تمہیں زندگی گزارنی کیسے ہے تمہارا جو مقصد حیات ہے یہ کس طرح پائے تکمیل تک پہنچے گا کس طرح تم اللہ عزو جل کو راضی کر سکو گے تو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں جو ہے وہ اس کی جو جلکیں انشاءاللہ وہ بھی بیان کی جائیں گی انشاءاللہ عزو جل مدنی شنل کے ناظرین کتنا پیارا الحمدللہ عزو جل ہمارے مبلغین دعوت اسلامی نے اصول بیان کیے کہ اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے ہم کچھ پڑھیں تو انشاءاللہ عزو جل ہمیں بہت سارے اسے مدنی پھول اسی باتیں سیکھنے کو ملیں گی کہ اگر ہم نے ان بات کو اختیار کر لیا تو ہم بھی انشاءاللہ عزو جل دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت کی حوالے سے بھی کامیاب ہو جائیں گے مٹھے مٹھے اسلامی بھائی اور مدنی شنل کے ناظرین لگے ہاتھوں آپ بھی نیت فرمالی جئے میں بھی نیت کر لیتا ہوں کہ انشاءاللہ عزو جل ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے انشاءاللہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے بہت پیارا واقعہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک ملتا ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے بچپن میں ایک غلطی سرزت ہو گئی تھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی کوئی نیا لباس سلواتے تو اس کے گریبان پر وہ غلطی درج کر دیتے اور اکثر اس کو دیکھ کر اس قدر گریہ وزاری کرتے تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر غشی تاری ہو جاتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت مدرنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ ہمارے مدرگان دین رحمہم اللہ مبین اپنی کم سنی کی غلطیاں بھی یاد رکھتے تھے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس قدر خوف محسوس کرتے اور ایک ہماری حالت ہے کہ اولاں تو ہم کو عبادت کرتے نہیں اور اگر کر بھی لیں تو دوسروں کے سامنے کس طرح ہم بیان کرتے ہیں کوئی نیک کام اگر ہم نے کر بھی لیا تو دوسروں کے سامنے کس طرح ہم بیان کر دیتے ہیں جس طرح مدرنی چینل کے ناظرین ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں اللہ کرے ہم اپنی نیکیاں چھپانے والے بن جائیں اور دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اللہ کرے ہم حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائیں اسی طرح بزرگوں کے واقعات کے حوالے سے بھی کچھ سن لیتے ہیں ہماری اس طرح ہماری بزرگان دین کے واقعات بھی ملتے ہیں تو چند ایک واقعات مقصد حیات ہے تو یقیناً جو اللہ والے ہیں یہ اس کو پانے میں ان کی زندگی کیسے ہوتی تھی کہ کس طرح اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے سب سے پہلے تو یہ جو ہے وقت اس کو بہت ہی انمول سمجھتے تھے اور یقیناً سمجھنا بھی چاہیے کہ گیا ہوا وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آتا جو گزر گیا وہ گزر گیا تو چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ تعالیٰ سے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی جو اوپر والی منزل ہے اس میں ساٹھ سال تک روزانہ دن اور رات ایک ایک قرآن کریم پڑھا کرتے تھے اور جب کمزوری زیادہ ہو گئی آپ زیادہ ضعیف ہو گئے تو بار بار جو ہے اوپر جانا اور دوبارہ پھر اوپر والی منزل سے نیچے آنا جو دشوار ہو گیا تو آپ نے اترنا ہی چھوڑ دیا اور اپنی آخرت کو سوارنے اور آپ کو رازی کرنے کے کاموں میں مشغول رہے حتیٰ کہ آپ نے چالیس برس تک زمین پر اپنا پہلو نہ لگایا یعنی کہ مسلسل اللہ عز و جل کی عبادت کرتے رہتے حتیٰ کہ آپ کا جو ہے وہ وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ کے شہزادے جو ہیں وہ آپ کے قریب آئے اور رونے لگے تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا تمہارے خیال میں اللہ تمہارے باپ کے وہ چالیس سال ضائع فرما دے گا جس میں اس نے ہر شب میں ایک قرآن پاک پڑھا یہ دیکھئے کہ کس طرح وہ اللہ عز و جل کی رضا کے کاموں میں لگا رہا کرتے تھے انہوں نے پوری زندگی کیسے گزاری تو ایسے واقعات تو یہ انداز زندگی ایک تو اب ہم اس میں لیتے ہیں اس میں دو چیزیں ایک تو ہے ہمارا انداز زندگی ایک ہے ہمارے اسلاف کا انداز زندگی اس میں انداز زندگی میں صرف عبادت نہیں اس میں بہت کچھ آئے گا اس میں ہمارا حسن اخلاق ہے انداز تجارت ہے صلح رحمی ہے پڑوسیوں کے حقوق ہیں گھر والوں کے حقوق ہیں اس کے بعد کسی مسلمان کو نقصان سے پچانا اور اس کے بعد نیکی کی دعوت دینا گرائی سے منع کرنا ماتحد کے ساتھ جو ہے کیسے سلوک کیا جائے جو نے بھائی چھوٹی سے بات ارز کروں حسن این بھائی کی بات سے کنسرن ہے کہ جس طرح انہوں نے کافی چیزوں کا ذکر کیا ایک چیز اور جو ہمارے بزرگانے دین میں ملتی تھی وہ یہ تھی کہ اپنا محاسبہ یہ بڑا مطبیو سمجھ لیں کہ دن کیسے گزرا اور جس طرح مطلب ایک محاسبے کا انداز کس طرح ہوا کرتا تھا ماشاءاللہ سے ایک بڑا زبردست محاسبے کا جو واقعہ ہے امیرہ السنت نے اپنے رسالے میں تحریر فرمایا ہے میں آپ کو سناتا ہوں مدینشنل کے ناظرین بھی اس سے سبق حاصل کر رہا ہے اور دیکھیں ہمارے بزرگانے دین جہاں دیگر عبادات کیا کرتے تھے جہاں اپنے وقت کو صحیح یوٹیلائز کیا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کس حد تک جا کے کیا کرتے حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن السمہ رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بار اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی عمر کو شمار کیا اپنی گنتی کی اپنے عمر کے دنوں کو کتنی میری عمر ہے تو وہ تقریباً سکسٹی یئرز بنی ساٹھ سال اب انہوں نے اس سکسٹی یئرز کو ملٹیپلائی کیا جو بارہ سے کیونکہ بارہ مہینے ہوتے ہیں ایک سال میں تو انہوں نے اس کو ملٹیپلائی کیا بارہ سے تو جواب آیا سات سو بیس سیون ہنڈرین ٹوئنٹی اب سات سو بیس کو ملٹیپلائی کیا تھرٹی سے ایک مہینے میں تھرٹی ڈیز ہوتے ہیں اب جب اس کو اس سے ملٹیپلائی کیا تو جواب آیا ایک ہزار چھے سو ایکیس ہزار چھے سو ٹوئنٹی ون تھاؤزن سکس ہنڈریڈ یعنی یہ ان کی زندگی کے دن بن گئے ٹھیک ہے نا پہلے تو یئرز نکالے پھر اس کے منس نکالے اب منس کے بعد پھر اس کے ڈیز نکال لیے یعنی میں ابھی تک جو ایک شخص یہ شاید کئی میرے مدنی چینل کے ناظرین کیلئے بھی نئی بات ہوگی کہ میں اپنی زندگی کے ڈیز نکالوں اب کسی کی سکسٹی یئرز ہے تو آپ عمر جب بھی پوچھو یہ بتایا کہ سکسٹی یئرز ہے ففٹی یئرز ہے ترڈی فائیرز ہے ڈیز نکالنا کیسا زبادہ مدنی ذہن دیا اب وہ ڈیز کتنے بنے ٹوئنٹی ون تھاؤزن اور سکس ہنڈریڈ ان کے ڈیز بنے اب جب آپ کے سامنے یہ دن آگئے اب دیکھیں مدنی سوچ اور محاسبے کا عالم کہ تو اس کے بعد آپ رحمت اللہ اطلاع علیہ نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ اگر تجھ سے روزانہ ایک گناہ بھی ہوا ٹوئنٹی ون تھاؤزن سکس ہنڈریڈ ڈیز میں اگر تجھ سے روزانہ ایک گناہ بھی ہوا تو اب تک اکیس ہزار چھے سو گناہ ہو چکے جبکہ اس مدت میں ایسے دن بھی ہوں گے جن میں شاید تُو نے ایک دن میں ایک ہزار گناہ کی ہوں گے بس جب یہ آپ نے سوچا محاسبہ کیا یہ کہنا تھا کہ خوف خدا عزوجل سے لرزنے لگے پھر یکا یک کہ ایک چیخ ان کے مو سے نکل کر فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی اور آپ رحمت اللہ تعالی زمین پر تشریف لے آئے جب دیکھنے والوں نے دیکھا تو آپ کی روح قفص عنصوری سے پرواز کر چکی تھی آپ وسال فرما چکے تھے اب یہ تو ان کا طرز عمل وہی اس طرح بھی حسن انوی فرما رہے تھے کہ ایک ہمارے بزرگان دین کا طرز عمل اور پھر ایک ہمارا طرز عمل اب یہی امیرالسنت آگے فرماتے کہ ہمارا عالم کیا ہے کہ ہم سارا سارا دن غفلت میں سارا سارا دن اول ٹی سی دی گیترنگز میں انہیں کہاں کام گزار دیتے ہیں اور یہ احساس ندامت محاسبہ تو بعد کا سٹیپ ہے ہمیں احساس ندامت بھی نہیں ہوتا یار یہ میرا اتنا جو ٹائم میں نے جو غلط یوٹیلائز کیا ہے غلط ضائع کیا ہے میں اس کا حساب اللہ کی بارگاہ میں کیسے دوں گا یہ جس طرح آپ نے فرمایا محاسبہ اور یہ اس کے بارے میں حضرت سیدنا حسن بصیر رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جلدی کرو جلدی کرو تمہاری زندگی کیا ہے یہ سانس ہی تو ہے اگر رک جائیں تو تمہارے ان عامال کا سلسلہ منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ عزیز کا قرب حاصل کرتے ہو اللہ عزیز اس چکس پر ہم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر آنسو بہائے اس کے یہ کہنے کے بعد آپ نے سورہ مریم کی یہ آیت تلاوت فرمائے ترجمہ کنز و لیمان ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں سبحان اللہ حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روزانہ اپنا احتساب فرمایا کرتے ہیں ماں و شماں کس گنتی میں صحیح بات حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی چینل کے ناظرین عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت سیدنا عبو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل مقام عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شئے اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود قطعی جنتی ہونے کے باوجود آپ کیسی عارضی انکساری فرمایاں کرتے تھے کس طرح اپنا احتساب فرماتے تھے کہ روزانہ رات کو اپنے پاؤں پر درہ مار کر فرماتے کہ بتا آج تو نے کیا کیا ہے ایک ہم ہے کہ رات دن گناہ کرتے ہیں پھر بھی ہمیں احساس تک نہیں ہوتا اللہ کہہ رہے ہمیں احساس نصیب ہو جائیں مدنی چینل کے ناظرین اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں واقعی حقیقی طور پر احساس نصیب ہو اور ہم بھی اپنا احتساب کرنے والے بن جائیں تو آجائے یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عاشقان رسول کی صحبت اختیار کر لیجئے الحمدللہ ہفتہ وار سنت پر اجتماعات ہوا کرتے ہیں مدنی قافلوں میں اپنے سفر کو اپنا معامل بنا لیجئے انشاءاللہ اللہ کے قرم سے امید ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانے میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اور ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی اللہ کے قرم سے آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ قول آپ کی شامل کرتے ہیں سلسلے میں اور الحمدللہ ایک بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ ہے آج کے موضوع کے حوالے سے بہت پیارا مدنی گلدستہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے لیکن ہم آپ کی پہلے قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں پھر مزید ہم مدرگوں کے واقعات بھی سننے کی کوشش کریں گے قول شلا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد صغیر احمد نیپال سے میرے بی بی کا نام لیلہ ہے اور میرے بی بی ہے جسے ہر مہنہ میں پریشان رہتی ہے میں جاتا ہوں کہ کاری صاحب اس کا روحانی علاج بتا دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید قول شلا دیجئے حضور میرا نام کو نواز عطاری ہے میں تکوال سے بور ہوں ہم نے بور کرانے پانی کے لئے اور ہمیں کوئی بزیو مل جائے کہ ہمارا پانی بھی جال دا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ اس زمزم کے ساتھ کے اللہ کرے آپ کا پانی بھی مٹھا ہو جائے اور جو آپ بور کرائیں بورنگ وغیرہ کروائیں اس کا بہت پیار الحمدللہ روحانی علاج ہے آپ کو بھی ہم بتائیں گے گل نواز نام آپ نے بتایا آپ کو بھی ہم بتائیں گے اور آپ کے توصل سے چلیں مدنی چینل کے ناثرین کو بھی پتا چل جائے گا کہ بورنگ کرانے سے پہلے ہم کون سا ایسا وظیفہ پڑھیں کہ جس کی برکت سے وہ پانی زمین سے میٹھا نکلنا شروع ہو جائے آپ کو بھی مدنی چینل کے ناثرین کو بھی ہم بتاتے ہیں کہیں جائیے گا نہیں اور اپنے ساتھ ڈائی اور قلم رکھ لیجئے گا آپ بھی نوٹ کیجئے گا اور آگے اچھی اچھی نہیں ہے تو ایک ساتھ دوسروں کو بھی بتا دیجئے گا انشاءاللہ مسجد قورس چلا دیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اکبر علیہ تارین نیپال گنگ سے عرض کر رہا ہوں مجھے نات سنا دے چلیں نات کوئی سی بھی نات سنا دیجئے گا نوٹ کر لیں مارے نات خواہیں اسلامی بھائی مزید دکھو پیٹے پیٹے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین کچھ روحان علاج کے حوالے سے بھی قولز ہیں نات شریف کی بھی فرمائشیں چلیں آپ کے میسیجز کافی سارے ماشاءاللہ جمع ہیں کچھ میسیجز میں پڑھ لیتا ہوں کچھ فرمائشیں بھی نظر آ رہی ہیں اس میں نوٹ فرمالیں ہمارے نات خواہیں اسلامی بھائی اچھا ایک اسلامی بھائی کا میسیج موصول ہوا کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا کوئی وضیفہ بتا دیجئے اور یہ کلام سنا دیجئے آنکھے رو رو کے سجانے والے انشاءاللہ کوشش کریں گے روحانی علاج بہراللہ آپ سماعت فرمالی جئے پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے جن کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برقاتم العلیہ کا بہت پیارا رسالہ ہے فیرعون کا خواب اس میں چھوٹے بچوں کے حوالے سے مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہیں اور بالعموم تمامی اسلامی بھائیوں کے لیے اسلامی بھائیوں کے لیے بہت سارے کار آمد مدنی پھول بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں اس کے آخری صفحے پر پڑھائی میں دل لگنے کا وضیفہ تحریر فرمایا ہے امیر اہل سنت دامت برقاتم العلیہ نے کہ جن کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو تو وہ روز آنا یا اللہ یا رحمان ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں انشاءاللہ پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا تو اس پر آپ خود بھی عمل کر سکتے ہیں اور جو ایسے چھوٹے بچے ہیں کہ بچوں کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو تو والدین یہی وضیفہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچوں کو بھی پلا دیں بچوں پر دم بھی کر دیں انشاءاللہ سو جل بچوں کا بھی پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا جن والدین کو سرپرست کو اپنے بچوں سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے ہمارے پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے تو اس روحانی علاج پر عمل کیجئے یا اللہ یا رحمان ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچوں کو پلا دیجئے بچوں پر دم بھی کر دیجئے انشاءاللہ سو جل بچوں پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا ایک اسلامی بہن کا میسنج میں اصل ہوا مرکز الولیاء لاہور سے آنکھوں کی سوجن کا علاج بتا دیں اللہ تبارک و تعالی شفائے کامل عاجلہ صحت نافیہ جسم کا کوئی بھی عز جس پر سوجن آ جائے تو مدنی پنسورہ کے بعد فیدان اراد میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا علی یا علی یا علی یا علی تین بار پڑھ کر دم کر دیجئے انشاءاللہ سوجن ختم ہو جائے گی اب آپ کی یہ آنکھوں پر سوجن آنکھوں پر گستہ نہ دم کریں گے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں پر دم کر کے آپ اپنی آنکھوں پر پھیلنے انشاءاللہ سوجن آنکھوں کی سوجن ختم ہو جائے گی اسی طرح ہر نماز کے بعد کوشش کر کے گیارہ مرتبہ یا نورو یہ پڑھ کر انگلیوں کے پوروں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیلنے انشاءاللہ سوجن آنکھوں کی جو بھی بیماری ہے جو بھی تکلیف ہے جو بھی مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا شفاہ حاصل ہوگی اسی طرح مرکز العلیہ لاہور میں کئی مقامات پر تعویداتی اتاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں اپنے کسی محرم کے ذریعے تعویداتی اتاریہ کے بستے سے آنکھوں کی بیماری کا تعوید بھی مقبالی جئے انشاءاللہ سوجن شفاہ حاصل ہوگی اور آنکھوں کی یہ تکلیف ختم ہو جائے گی اچھا اسی طرح ارشد اتاری ان کا کہنا یہ ہے کہ سلسلہ اسلامی زندگی بہتی پیارا ہے شوخ سے دیکھتے ہیں نات خواہن اسلامی بھائی سے گزاری شکین آس سنا دیں مدنی مدینے والے اچھا اسی طرح اگرمیسیج محصول ہوا میری والدہ کے جسم میں اکثر درد رہتا ہے اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفاہ کاملہ آجیلہ صحیحہ نافیان عطا فرمائے اور ان کی اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائیں درجات کی بلندی کا سبب بنائیں خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجئے گا خود دعائیں لیجئے گا بڑی سعادت کے بعد ہیں سعادت مندی کا یہ حصہ ہے روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرمالی جی اگر آپ کی والدہ خود اس روحانی علاج پر عمل کر سکتی ہو تو خود کر لیں نہیں تو آپ یہ وضیفہ پڑھ کر پانی پیتم کر کے اپنی والدہ کو پھلا دیں وہ روحانی علاج یہ ہے اب جیسے آپ کی والدہ کے جسم میں تکلیف رہتی ہے درد رہتا ہے آپ دم کر دیجئے پانی پہ دم کر کے بھی پلا سکتے ہیں انشاءاللہ سواجل شفا حاصل ہوگی مزید یہ ہے کہ آپ ہمارے تعویدات تاریہ کے بستے سلابتہ بھی فرمالی جیئے والدہ کی اس بیماری سے حفاظت کا تعویز بھی حاصل کر لی جیئے کاٹ کا عمل بھی کروالی جیئے انشاءاللہ سواجل اللہ کی کرم سے امید ہے کہ آپ کے والدہ سے حتیاب ہو جائیں گے اور ان کی بیماری ختم ہو جائے گی اچھا مجھے کوئی بھی منقوت اور نات شریف سنا دیجئے محمد ابوبکر بھائی اچھا اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کا میسید موصل ہوا میرا نام احمد رضا ہے مجھے یہ کلام سنا دیں انشاءاللہ سواجل کوشش کرتے ہیں احمد رضا بھائی آپ کو یہ کلام سنانے کی اسی طرح ایک اور میسید موصل ہوا ہے ہپٹائٹس سی کا علاج بتا دیں کہ یہ جڑ سے ختم ہو جائے اور ساتھ ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے علاج بتا دیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو بھی ہپٹائٹس سی کے مرض میں مبتلا ہیں شفائے کاملہ عاجلہ صحیحتیں نافع عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہماری بیماریوں کو گناہوں کا کفارہ بنائیں درجات کے بلندی کا سبب بنائیں یاد رکھیں مدنی چینل کے ناصرین جسمانی بیماریاں ظاہری بیماریاں یہ در حقیقت سبب رحمت ہوا کرتی ہیں اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہوتی ہیں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں قابل تشویش بیماری وہ ہے جو گناہوں کی بیماری ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں کے امراض سے محفوظ فرمائیں بیمارے مدینہ بنائیں روحان علاج اس حوالے سے آپ سماتھ فرمالی جی ہپٹائٹس سی کا اس کے دو روحانی علاج ہیں مدنی پنسورہ میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہپٹائٹس سی کے مرض میں مبتلا ہو تو سورة البیینہ قرآن پاک کے تیسرے پارے میں سورة البیینہ ہے کسی صحیح خواہ سے یعنی جو درست مخارش کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا جانتا ہوں تو کسی صحیح خواہ سے کسی سے پڑھوا کر سورة بیینہ کھانے پر دونوں وقت عبدم کروانے جب بھی آپ دپہر کا کھانا کھائیں رات کا کھانا کھائیں تو سورة بیینہ پڑھ کر یا پڑھوا کر کھانے پر رات کی کھانے پر دم کروانے اور یہ دم والا کھانا آپ کھالی جئے پانی پی لی جئے انشاءاللہ عزوجل آپ کا پی لیا ختم ہو جائے گا ہیپٹائٹس اے ہو بی ہو سی ہو سب انشاءاللہ عزوجل ختم ہو جائے گا آپ سے حضیاب ہو جائیں اچھا یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا مدنی پنسورہ میں بھی یہ وضیفہ لکھا ہوا ہے دوسرہ روحانی علاج وہ یہ بھونے ہوئے چنوں پر تین پاؤ یا ایک پاؤ آپ بھونے ہوئے چنیں لے لیجئے اچھا بھونے ہوئے چنیں بغیر شلکو والے لیں آپ کیونکہ قرآن پاک کی صورتیں پڑھ کر ان پر دم کرنا ہے قرآن پاک کی جو آخری دو صورتیں ہیں جنہیں معوضتین کہا جاتا ہے یعنی صورت الفلق اور صورت الناس تین تین بار پڑھ کر یا پڑھوا کر بھونے ہوئے چنوں پر آپ دم کر لیجئے یا دم کروالی جئے اور وقفے وقفے سے ان بھونے ہوئے چنوں کو آپ کھاتے رہیے انشاءاللہ آپ کا ہیپٹائیٹس ختم ہو جائے گا الحمدللہ مگر یہ یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی اور مزید یہ ہے کہ آپ ہمارے تعویدات اتاریہ کے بستے سرابطہ فرما لیجئے تعویدات اتاریہ کے بستوں پر پی لیے کہ ہیپٹائیٹس کے اتارے کا مخصوص عمل کیا جاتا ہے اس کا اتارہ کیا جاتا ہے ہمارے وہ اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائی ہمارے تعویدات اتاریہ کے بستوں پر حاضر ہو کر پی لیے کا اتارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کے مخصوص تعاویدات اتاریہ بھی ہوتے ہیں تعاویدات اتاریہ حاصل کیجئے جو بھی پی لیے کے مرضیں مبتلا ہیں جن کو ہیپٹائیٹس ہو چکا ہے تعاویدات اتاریہ کے بستوں پر الحمدللہ مکمل اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے تو جو بھی اسلامی بھائی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس پر سے مبتلا ہیں ہمارے تعاویدات یا تاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے انشاءاللہ یہ مرض ختم ہو جائے گا اسی طرح نمان اتاریہ ارز کر رہا ہوں سلسلہ اسلامی زندگی ماشاءاللہ بہتی پیارا سلسلہ ہے اور آج کا موضوع بھی ماشاءاللہ بہتی پیارا ہے مجھے یہ کلام سنا دیجئے میرے پیر دی ہر دم خیر ہو انشاءاللہ آپ کو یہ منقبت سنانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح محمود بھائی کا میسج ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ناظر سنا دیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اسی طرح ضریف خان آپ کا میسج محصل ہوا کہ میں دو سال سے بیروزگار ہوں اور اکثر بیمار رہتا ہوں دعا بھی کر دیجئے کوئی روحانی لاج بھی بتا دیجئے ضریف بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفائے کامل عاجل صحیحت نافیہ اتا فرمائے آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفائیت اتا فرمائے روحانی لاجیں سوالے سے سمارت فرمالی جئے جو معاشی حوالے سے کمزور ہوں یا روزگار جن کے پاس نہ ہوں تو اس روحانی لاج پر عمل کریں بہت پیارا روحانی لاجیں فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان پانچ سو پچاس مرتبہ یا رزاکو اللہ تبارک و تعالی یہ صفاتی نام ہے یا رزاکو پانچ سو پچاس مرتبہ پڑھنے کا معامل بنا لیجئے تا حصول مراجس عمل کو جاری رکھئے انشاءاللہ حلال اور آسان روزگار نصیب ہو جائے گا بے روزگاری ختم ہو جائے گی اسی طرح ایک بہت ہی پیارا عمل ہمارے مدرگوں سے بھی یہ ثابت ہے کہ جو اشراق و چاش کی نماز پڑھنے کا عادی ہوگا کبھی وہ مفلس نہیں ہوگا کبھی تنگ دست نہیں ہوگا محتاجی اس کی دور ہو جائے گی اللہ کہہ رہے ہم اشراق و چاش کی نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں اگر مدرین چینل کے ناظرین ایک بات یاد رکھیں نوافل کی بھی ہماری کسرت ہو ساتھ ساتھ اولاً فوقیت ہمیں فرائض کی پابندی ہونی چاہیے نماز کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہوتا ذہن نہیں بن پاتا نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں اور وضائف وغیرہ تعویدات ہم حاصل کرتے رہتے ہیں تو یاد رکھیں اگر ہم حقیقی طور پر رزق میں برقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فرائض کی پابندی ہی سب سے بڑا روحانی علاج ہے نماز کی پابندی ہی سب سے بڑا روحانی علاج ہے نمازوں کی پابندی ہو ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کیا جائیں تعویدات استعمال کیا جائیں تو الحمدللہ سب سے بجل کما حق و ہم برکتیں حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح اس میں ایک بات اور ذہن نشن رکھئے کہ جتنے بھی روحانی علاج بیان کیا جاتے ہیں اور آدو وضائف بیان کیا جاتے ہیں مدنی چینل پر سلسلوں کے اندر بیان کیا جاتے ہیں تو یہ نماز کی پابندی کے ساتھ مشروع تھے نماز کی پابندی ہو پھر ان روحانی علاج پر عمل کیا جائے تو الحمدللہ سب سے برکتیں ملتی ہیں اور مزید یہ کہ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق ہی ان روحانی علاج پر عمل کرنا چاہیے اور آدو وضائف پڑھنے چاہیے کچھ قولز ہمیں موصل ہوئی تھی گل نماز بھائی آپ کی قولز تھی آپ نے کہا تھا کہ ہم بورنگ کروانا چاہ رہے ہیں کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ پانی مٹھا نکل آئے تو اس حوالے سے روحانی علاج سمات فرمالی جی آپ دو روحانی علاج ہیں ایک تو یہ کہ بورنگ کرانے سے پہلے ایک ہزار چار سو انتر مرتبہ اس کے تعداد آپ سمات فرمالی جی نوٹ بھی کر لیں کہ تعداد آگے پیچھے نہ ہو جائے بورنگ کرانے سے پہلے ایک ہزار چار سو انتر مرتبہ سورہ یاسین شریف کی یہ آیات مبارکہ آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم ایک ہزار چار سو انتر مرتبہ آپ پڑھیں پڑھ کر اللہ تبارکہ و تعالی کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیجئے اور پانی کے میتھا ہونے کی دعا کیجئے اللہ کے کرم سے امید ہے کہ جب آپ بورنگ کریں گے بورنگ کروائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل پانی میتھا ہی نکلے گا اسی طرح ایک اور روحانی علاج مدنی پنسورہ کے باپ فیدانے اور آدمی روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی کسی کام کو شروع کرنے سے قبل بیس مرتبہ یا نافعوں پڑھ لیا کرے تو وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا اب بورنگ کروا رہے ہیں ہماری مرضی یہ ہے کہ ہم پانی میتھا نکل آئیں اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ پانی میتھا نکل آئیں تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے کہ بورنگ کرانے سے پہلے بیس مرتبہ یا نافعوں آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ پانی میتھا نکل آئے گا انشاءاللہ تو یہ دونوں روحانی علاج آپ کو بیان کیے گئے دونوں ہی روحانی علاج مدنی پنسورہ میں لکھے ہوئے ہیں آپ مدنی پنسورہ بہت بہترین کتاب ہیں اس کے بارے میں امیرِ سنت دامت برقاطم العالیہ نے رشاد فرمایا کہ اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے اس کے فرنٹ پیچ پر یہ تحریر بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے آپ مکتبت المدینہ سے بھی اس کتاب کو مدنی پنسورہ کو طلب فرما سکتے ہیں اور ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں انشاءاللہ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں نادیں سنتے ہیں آپ بھی اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے ہیں نادخواہ اسلامی بھائی بھی کلام شروع فرما دیں جو فرمائشیں ہمیں موصول ہوئی تھیں ماشاءاللہ سے کلام کافی ہیں دو دو اشار ایک ایک شیر انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں آلہ حضرت کے کلام سے شروع کرتے ہیں وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سرتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سرتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تکڑوں سے پلے غیر کی ہو کر پہ نہ ڈال تیرے تکڑوں سے پلے غیر کی ہو کر پہ نہ ڈال جھڑکی آنکھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکی آنکھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیر جو میرا غوث ہے اور لا دلہ بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لا دلہ بیٹا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا ہم بھی التجا کرتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے لہے گا یوں ہی ان کا چہرے چاہت رہے گا رجے گا یوں ہی ان کا چھرے چاست رہے گا رجے گا یوں ہی ان کا چھرے چاست رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جلوہ جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے مدینے والے آقا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہ امیر اللہ سمیت کا پیارا کلام ہے اس کا بھی حکم ہوا تھا مدنی مدینے والے وڑا مشہور معروف کلام ہے آئیے اس میں بھی شامل ہو جائیں مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے رجدر پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میرے غوث کا وسیلہ میرے غوث کا وسیلہ رہ شاد سب قبیلہ رہ شاد سب قبیلہ اینہِ خلد میں بسانا عقاہ میں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیرے غم میں کاشِ عطا رہی ہر گھڑی گرفتار رہی ہر گھڑی گرفتار عمِ مال سے بچانا عمِ مال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدینے والے مدینے والے ہووے میرے پیر دی ہر دم فیر ہووے میرے پیر دی ہر دم فیر ہووے بھاوے لکھا کروڑا دوے ہوئے بھاوے لکھا کروڑا دوے ہوئے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے جیڑا رستا نبیہ ونیادا جیڑا رستا میرے مرشد دا اس رستے تے میرا بھی سر ہوئے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے سبحان اللہ ماشاء اللہ مداری شینل کے ناظرین ہمارے سلسلے کا موضوع ہمارا طرز زندگی کیونکہ سلسلہ ہے اسلامی زندگی اور اس میں بات چل رہی تھی ہماری محاسبے کے حوالے سے بہت پیارے پیارے مدنی بھول ہمارے مبلی کے دعوت اسلامی نے دیئے تھے میں یہاں پر یہ ارس کرتا چلوں کہ محاسبہ کسے کہا جاتا ہے تو یاد رکھیں مدنی شینل کے ناظرین اپنے سابقہ اعمال کا حساب کرنا اپنے سابقہ اعمال کا حساب کرنا یہ محاسبہ کہلاتا ہے کاش روزانہ رات فکر مدینہ کرتے ہوئے ہم اپنے نفس کے ساتھ تمام دین کا حساب کرنے کہ سعادت اللہ کرے ہمیں مل جایا کرے اس میں کامیاب ہو جائے ہیں فکر مدینہ جی ہاں مدنی شینل کے ناظرین خود کو صدھارنے کے بہترین نسخے اور وہ ہے مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام فکر مدینہ بھی ہے یعنی روزانہ رات کو اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اس دوران مدنی انعامت کا رسالہ بھی پر کریں اسلامی کے اسطلاح میں اسے فکر مدینہ کہا جاتا ہے اللہ کرے ہم روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے میں کامیاب ہو جائے ہیں مدنی شینل کے ناظرین ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ آج کا دن میں نے کیا کیا میرے زندگی کا جو آج کا دن گزرا ہے یہ کیسا گزرا آیا اسلامی زندگی کے مطابق میرا آج کا دن گزرا ہے یا نہیں بزرگوں کے واقعات بھی چل رہے تھے کچھ بزرگوں کے واقعات کی طرف بھی بڑھتے ہیں اس مزید انشاءات بسمیل الحمدللہ جیسے ہمارا موضوع ہے محاسبہ اور اسلامی زندگی ہمارا طرز زندگی تو بزرگوں کی صیرت میں ایک یہ بات بھی نمائع نظر آتی ہے کہ یہ حضرات اپنا محاسبہ بھی کرتے تھے اللہ عزوجل کی خوفیہ تدبیر سے ڈرتے بھی تھے ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ عزوجل کی عبادت میں گزرتا تھا پھر بھی اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتے تھے یہ وہ بات ہے جو اللہ عزوجل کی عطا سے نصیب ہوتی ہے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد گزالی رحمت اللہ تعالی کیمیائی سعادت میں نکل فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ولی اللہ ایک بزرگ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو معتقدین ان کے جمع ہو گئے آپ رحمت اللہ تعالی رونے لگے گریہ اوزاری فرمانے لگے تو کسی نے عرس کیا حضور کیا دنیا چھوٹنے پر رو رہے ہیں تو فرمایا نہیں بلکہ نمازیں قضا ہونے پر رو رہا تو انہوں نے عرس کے حضور ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے کہ آپ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کسرت کیا گرتے تھے کوئی ہم نے آپ کی زندگی میں دیکھا نہیں کہ کبھی آپ کی نماز قضا ہوئی ہو آپ نمازوں کی پابندی فرماتے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ نمازیں قضا ہونے پر رو رہا ہوں تو آپ رحمت اللہ تعالی نے ہمیں مدنی پھول دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب بھی سجدہ کیا تو غفلت کے ساتھ کیا اور جب بھی سجدے سے سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ اٹھایا اور اب غفلت ہی میں میں اس دنیا سے جا رہا ہوں جبکہ آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرا یہاں ایک یہ بات نمائع ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ والے وہ تھے کہ نیکیاں کر کے اسے بھول جاتے تھے اور اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتے تھے اب آئیے ہمارے طرز زندگی پر تو ہمارا حال یہ ہے ایک بہت بڑے حالی بہت بڑے تابع بزرگ ہیں حضرت سیدنا احنف من قیس رضی اللہ تعالی نے مشاء اللہ کیا ان کا انداز تھا کہ رات کے وقت چراغ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا کرتے تھے جلتا ہوا چراغ ہاتھ میں اٹھا لیتے اور اس کی لو پر انگوٹھا رکھ کر چراغ کی جو لو ہوتی ہے اس کی لو پر انگوٹھا رکھ کر اس طرح فرماتے کہ اے نفس تو نے فلا کام کیوں کیا اور فلا چیز کیوں کھائے اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری مغفرت بزرگوں کا یہ ہے جیسے بعض بزرگوں کی صیرت میں یہ ملتا ہے کہ یہ حضرات اپنے آپ کو اللہ عزوجل کی عبادت کے کاموں میں مشغول رکھتے تھے بعض کی صیرت میں ہے کہ یہ روز آنا اتنی اتنی سو رکعت نفل نمازیں پڑھتے تھے بعض کی صیرت میں ہے یہ اتنے عرصے میں قرآن پاک ختم کرتے تھے بعضوں کہے کہ یہ ہر وقت ذکر و درود میں رہتے تھے پھر یہ اتنی نیکیہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتے تھے ہمارا حال یہ ہے کہ نیکیہ ہم سے ہو نہیں پاتی بلکہ امیر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کے نون کے نکتے تک ہم پہنچ نہیں پاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا متقی پریزگار نیکوکار ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے گناہ بے شمار ہیں لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی تو جیسے آپ نے فرمایا کہ بزرگان دین احتساب کرتے تھے اپنے عامال کا حساب لگاتے تھے اب اس پر اگر یہ دیکھیں کہ بزرگان دین رحمت اللہ علیہ الرحمہ یہ جو ہے نا اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کے ساتھ ان کے پیش نظر یہ ہوتا تھا کہ یہ اللہ کی خوفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے کہ نا جانے میرے بارے میں اللہ عزوجل کی خوفیہ تدبیر کیا ہوگی اس سے یہ ڈرتے تھے نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کا لمحہ لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارنے جس طرح بھی امجد بھئی جس طرح آپ فرما رہے ہیں ایک تو یہ تھا کہ اللہ کی خوفیہ تدبیر سے ڈرنا اپنا لمحہ لمحہ عبادت میں گزارنا پھر اللہ عزوجل کی خوفیہ تدبیر سے ڈرنا ایک یہ ہوتا تھا کہ ہر چیز میں آخرت کو مد نظر رکھنا آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی ایونٹ ہو جائے کوئی بھی واقعہ ہو جائے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو سوچ ان کی فوراں آخرت کی طرف جائے کرتی تھی کہ آخرت اب جیس طرح مثال ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالی ایک مطبع غصل فرمانے کے لیے آپ کسی حمام پر گئے اب حمام پہلے ہوتا تھا کہ وہ حمام میں جائے کرتے تھے اور پیسے طلب کیے درہم طلب کیے اور کہہ دیا کہ اگر درہم نہیں دیں گے تو آپ کو اندر بھی جانا نہیں دیں گے آپ پہلے یہاں پیمنٹ کریں درہم پی کریں اس کے بعد آپ کو اندر جانے دیا جائے گا اب جب حمامی نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کو درہم دیں تو آپ کو جانے دیا جائے گا ورنہ روک دیا جائے گا آپ نے رونا شروع کر دیا حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نے رونا شروع کر دیا اب وہ حمامی بھی پریشان ہو گیا کہ حضرت اگر آپ کے پاس درہم نہیں ہے تو آپ چلے جائیے مطلب روئے نہیں وہ یہ سمجھا کہ شاید اس لئے رو رہے ہیں کہ وہ پیسے مانگ لیے تو آپ رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا یہ یقینا ہمارا میسیج ہے مدنی چنل کے ناظرین بھی اس پر غور کریں ہم سب اس پر غور کریں آپ رحمت اللہ نے فرمایا میں اس وجہ سے نہیں رویا کہ آپ نے مجھے روک دیا بلکہ مجھے تو اس بات نے رولایا کہ درہم نہ ہونے کی وجہ سے آج مجھے ایسے حمام میں جانے سے روک دیا گیا جس میں نیک اور گناہگار سبھی جاتے ہیں سبھی نہ آتے ہیں لیکن آہ اگر نیکیاں نہ ہونے کے سبب کل مجھے اس جنت سے روک لیا گیا جو صرف نیک لوگوں کا مقام ہے تو پھر میرا کیا بنے گا نیکیاں نہ ہونے کے سبب روک لیا گیا تو میرا کیا بنے گا مدنی چنل کے ناظرین دیکھیں اب ذرا ہم غور کریں کہ یہ جو واقعات ہم سن رہے ہیں جن کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں یہ اللہ کے نیک اور مقبول بندے ہیں یہ ان نفوسِ خدسیہ کے واقعات ہم سن رہے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ پرہیزگار بندے ہیں کہ جن کے سروں پر اللہ رب العزت نے ولایت کے تار سجائے جن کی رات رات بھر عبادتوں میں گدرا کرتی تھی خوب قرآن مجید فرقان حمید کی عبادتیں کیا کرتی تھی امام آدم ابو حریفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ اکبر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتی بلکہ ان کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ حضرت مصعر بن قدام رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے امام آدم ابو حریفہ کی مسجد میں حاضر ہوا اور فجر کا وقت تھا میں نے دیکھا کہ آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی اس کے بعد آپ لوگوں کو سارا دن علم دین سکھاتے رہے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا کہتے ہیں اب عشاء کا وقت ہوا تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ اٹھے عشاء پڑھنے کے بعد اپنے کشانہ اکدس پر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ آپ لباس تبدیل کر کے اور بہت زیادہ اتر لگا کے خوشبو سے مہتے ہوئے دوبارہ مسجد میں آ گئے اور آ کر مسجد میں نوافل میں مشغول ہو گئے حتیٰ کہ صبح صادق ہو گئے اور پھر نماز فجر ہوئی پھر دوبارہ اگلے دن عشاء تک وہی علم دین سکھانے کا وہ آپ کا معمول رہا کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آج تو یہ ضرور کر جا کے آرام کریں گے کہ کل کا دن دیکھا کہ فجر سے یہ عشاء تک درسے قرآن دیتے ہیں درسے حدیث دیتے ہیں فکس کھاتے ہیں اور اس کے بعد پوری رات اللہ عزیز کی عبادت کرتے ہیں کہتے ہیں میں دوسری رات دیکھا دوسری رات بھی یہی معمول رہا کہ آپ پوری رات اللہ عزیز کی عبادت میں مشغول رہے ہیں کہتے ہیں اسی طرح تیسرا دن بھی ایسے گزر گیا کہتے ہیں میں بے حد متاثر ہوا کہ آپ کا یہ معمول ہے کہتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں زندگی بھر جو ہے نا آپ کی خدمت اقدس میں حاضر رہوں گا اور یہاں سے جاؤں گا نہیں چنانچہ میں نے انہی کی مسجد میں مستقل قیام اختیار کر لیا اور میں نے اپنی مدت قیام میں امام آزم کو دن میں کبھی بے روزہ اور رات کو کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہ دیکھا البتہ زہر سے قبل آپ تھوڑا سا جو ہے وہ آرام فرما لیا کرتے تھے اور یہ حضرت جو ہیں حضرت مصر بن قدام رحمت اللہ تعالی ان کا جو ہے جو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کا انتقال بھی بہت ہی پیارا جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ہے وہ دنیا سے رخصتی جواب کی ہوئی کہ وہ اس طرح ہوئی کہ حضرت سیدنا ابن ابی ماز رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مصر بن قدام رحمت اللہ تعالی بے حد خوش نصیب تھے کہ ان کی وفات امام آزم کی مسجد میں سجدے کی حالت میں اور حضرت امام آزم رضی اللہ تعالی نے مسلسل تیس سال تک روزے رکھے اور چالیس جو ہے آپ جو ہے تیس سال تک ایک رکت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے اور اسی طرح جو ہے آپ رمضان مبارک میں جو ہے سکسٹی ٹو قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے یہ حضرت امام آزم کی صرف عبادات کا حال ہے اگر ہم ان کے فقی معاملات دیکھیں ان کا عشق رسول دیکھیں امام آزم ابو حنیفہ ہی کے بارے میں کہ جہاں آپ کا وسال ہوا آپ کی صیرت میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے سات ہزار مرتبہ قرآن مجید ختم کرمائے جہاں آپ کا وسال ہوا صرف اس جگہ پر قرآن سے محبت دیکھیں اس میں عبادت بھی آگئی دین کے درس کی بھی معاملہ آگیا اپنی انفرادی عبادت بھی آگئی لوگوں کو فائدہ پہنچانا بھی آگئے پھر اس کے باوجود تلاوت کئی عالم کہ وہاں جہاں آپ کا وسال ہوا سات ہزار مرتبہ آپ نے قرآن مجید کو ختم کرمائے ماشاءاللہ قرآن پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے مدنی شنیل کے ناظرین ہم بھی لگے ہاتھوں چلیں یہ نیت کرتے ہیں کہ روزانہ قرآن پاک کے ہم تلاوت کیا کریں گے اگر قرآن پاک نہیں پڑے ہوئے تو مایوس نہ ہو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی محل میں روزانہ الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد مساجد میں دعوت اسلامی کے تحت مدرست المدینہ بالغان لگتے ہیں جس میں قوائد و مخارج کے ساتھ الحمدللہ قرآن پاک کے تعلیم دی جاتی ہیں ان مدرست المدینہ بالغان میں آپ داخلہ لیچئے اور مدنی چینل کے ناظرین اس کے کوئی فیس وغیرہ بھی نہیں ہوتی آپ اچھی اچھی نہیں ہے تو کے ساتھ تشریف لے آئیے انشاءاللہ عزوجل قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جائے گی ساتھ ساتھ فرائض علم بھی سیکھنے میں اللہ کے کرم سے امید ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے آئیے مدنی چینل کے ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع تھا سلسلہ اسلامی زندگی کا کہ ہمارا طرز زندگی کیا ہے کس انداز سے گزارنی چاہیے ایک بہت ہی پیارا مدنی گلدستے کا میں نے تذکرہ کیا تھا تھوڑی دیر پہلے آئیے ہم آپ کو اس وقت یہ پیارا پیارا میٹھا میٹھا سا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ فرض علم سیکھئے جب تک ہم فرض علم سیکھیں گے نہیں ہمیں حرام اور حلال کا علم نہیں ہوگا دیکھیں کتنی بڑی اہم بات ہے ہوتا ہے بٹ ہمیں پتا نہیں ہوتا ہم نہیں جاننے ہوتے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ حرام ہے اب ہمیں پتا نہیں ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ حرام ہے یہ کتنی بڑی جہالت ہو گئی ہماری یوں سمجھئے کہ عجیب و قریب ہماری کیفیت ہو گئی کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ مجھے پتا ہی نہیں کہ یہ حرام ہے پتا ہی نہیں ہے یہ حرام ہے اور میں کر رہا ہوں میں جو کمار رہا ہوں مجھے پتا ہی نہیں کہ حرام ہے میں جو کھا رہا ہوں مجھے پتا ہی نہیں کہ حرام ہے میں جو بول رہا ہوں مجھے پتا ہی نہیں کہ یہ حرام ہے آپ غور کریں ایک مسلمان ہے مسلمان بول رہا ہے اس کو پتا نہیں ہوگا کہ میرا یہ بولنا حرام ہے یا علال جائز ہے یا ناجائز مسلمان جو کھا رہا ہے اس سے پتا نہیں ہوگا کہ میں جو کھا رہا ہوں یہ جائز ہے کہ ناجائز مسلمان جو پہن رہا ہے جو زینت کرتا جو فیشن کرتا ہے اسے یہ پتا نہیں ہوگا کہ میں جو فیشن کر رہا ہوں جو زینت کر رہا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز اسے نہیں پتا ہوگا یہ جو کمار آئے یہ جو کھا رہا ہے یہ جو اپنے مطلب کے جو معاشرتی زندگی گزار رہا ہے کس کو دیکھ رہا ہے کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے کیا یہ مسلمان کو پتا نہیں ہوگا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں تو میرا یہ بیٹھنا جائز ہے کہ ناجائز اس کو دیکھنا جائز ہے یا ناجائز اس سے بات کا ناجائز ہے یا ناجائز اس سے ملنا جائز ہے یا ناجائز یہ یہ مسلمان کو پتہ نہیں ہونا چاہیے دیفنیٹی پتہ ہونا چاہیے ہر زی شعور کہے گا جو بھی مدنی چینل پر ہے یا جو بھی اس وقت آپ بیٹے ہوئے سب کہے گا یہ تو مسلمان کو جائز اور ناجائز کی تو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ کسی مولانا کہے اتنی باریک والی باتیں مت کرو اتنی باریکی میں مت نکے جاؤ تو موٹی موٹی باتیں کرو تو موٹی موٹی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کو کم از کم کم از کم مینیمم مینیمم جائز اور ناجائز کا تو عیرم ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ایک بیسک چیز تو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ اس معاملے میں مجھے پوچھنا ہے اور اس معاملے میں مجھے معلومات حاصل کرنی ہے اب اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ہماری پوزیشن ہمیں ایک اکوٹ پوزیشن ہے ہماری ہماری جو پوزیشن ہے وہ اکوٹ پوزیشن ہے ہم روزگار کے حوالے سے بھی بڑے ہی پرابلم ہیں پھر ایک قبول کر کے ڈیسیجن لینے کے حوالے سے بھی ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں اگر کسی کو پتہ چلا کہ جناب تم جو روزی کمارے ہو یہ روزی کمارہ تمہارے لیے حرام ہے اب اتنی مطلب کہ میرے اندر کو دیسیجن پاور میں اپنے در نہیں پاتا ہوں کہ میں اس حرام سننے کے بعد ایمیجیٹلی اس حرام سے نکلنے کا میں پروسیجر شروع کر دوں اس حرام سے میں باہر آ جاؤں ایمیجیٹلی باہر آ جاؤں ہم لوگ نہیں ہم لوگ سنتے ہیں پھر یار کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں یہ مطلب کہ سر پر ہاتھ گمائیں گے موہ پر ہاتھ گمائیں گے تھوڑا بیچین ہو جائیں گے اور پھر وہ جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے یہ جنرل بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کھانا چاہیے کمپرومائز کر لیتے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے شروع شروع میں بچنے کی طبیعت ہوتی ہے شروع شروع میں بچنے کی عادت ہوتی ہے آہستہ آہستہ پھر ہم اس سے بھی کمپرومائز کر لیتا ہے وہ جملے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں وہی جو آپ نے مدنی چینل پر دیکھا ہوگا یار کیا کرے سب چلتا ہے اس طلب کے نقصان دے ہیں ہمارے لیے کہ اللہ عز و جلہ اور اس کے پیارے رسول رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم چلتا ہے شریعت کا حکم چلتا ہے سب نہیں چلتا تو ہمیں یہ تمام چیزیں ہمارے اندر ہمیں پیدا کرنی ہے ایک سپریٹ جس کو کہتے ہیں عمل کرنے کی ایک سپریٹ پاور ہوتی ہے اور ایک فرتی ہوتی ہے ایک تیزی ہوتی ہے امیجیٹنی ایک افیکٹیو والی ایک طبیعت ہوتی ہے کہ جلدی جلدی اپنے اپنے پر ایک چیز کو میں لازم کرلوں اور اس اثر کو میں قبول کرلوں اور ایک کام کرنا میں شروع کر دوں اس کی گروہ ہونی چاہیے دی ٹو ڈے اس کی گروہ ہونی چاہیے بڑھتی رہنی چاہیے تاکہ ہمیں جب بھی کوئی علم نافع ملے علم کی بات ملے مدنی پھول ملے تو وہ ہماری زمین ایسی ہو کہ جب بھی یہ بات ہمارے دل کی زمین پر یہ بارش کا قطرہ برسے تو فوراں عمل کا ہمارا عمل کا پودہ اکتا نہیں ہے ہم جیسے تھے ویسے رہتے ہیں ہم لوگ اپنی سچویشن تبدیل کرنے کی بلکل ہم پوزیشن میں نہیں ہیں یا ماذب کے ساتھ حسدہ با فیور میں نہیں ہیں ایسے کئی ہمارے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی ہوتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہوتے ہیں جو ہر چیز کو ریالیز کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ درست ہے لیکن وہ اپنی پوزیشن بدلنے کے لئے گویا کہ تیار نہیں ہے اپنی پوزیشن بدلنے کے لئے آمادہ نہیں ہے یا اپنی پوزیشن بدلنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے پاور نہیں رکھتے کیوں نہیں رکھتے کب تک ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کرے ہم بھی اس میں کامیاب ہو جائیں مدلی چینل کے ناظرین ہم فرائض علوم سکھیں جسے نگران شورا نے مدلی پھول اشارت فرمائے کہ ہم جو استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتا نہیں ہیں اور جو پہن نہیں ہیں جو کھا رہے ہیں جو استعمال کر رہے ہیں آیا پتا بھی ہے یا نہیں پتا کہ یہ جائز ہے نجائز ہے حلال ہے حرام ہے اللہ کرے ہیں ہم فرائض علوم سکھنے میں کامیاب ہو جائیں فرائض علوم بھی سکھتے رہیں اب آئیے مدلی چینل کے ناظرین ہم نے بذرگوں کے واقعات بھی سنے ان کے صیرت کے حوالے سے بھی سنے کچھ ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا طرز زندگی کیا ہے اس کو صدھارنے کے لیے کیا کیا ہمیں اقدامات کرنے چاہیے کچھ اس حوالے سے بھی ہم مدنی پھول سنتے ہیں مبلی کے دعوت اسلامی سے اس میں سب سے پہلے تو عرض یہ ہے کہ ہر بندہ یہ غور کرے کہ میرے صبحوں سے لے کر شام تک کے جو ایام جو اوقات کار ہیں یہ کس میں گزر رہے ہیں کن کاموں میں میں اپنا وقت صرف کر رہا ہوں اور اگر جب اس پر بندہ غور کرے گا تو بہت ساری چیزیں اسے ایسی ملے گی جو غیر ضروری ہے اور اکثر اوقات جو ہے وہ بندے کے غیر ضروری کاموں میں گزرتے ہیں اور غیر ضروری کاموں میں اپنے وقت کو گزارنے والوں کے لیے تو ایک ڈرنے والا ایک فرمان ہے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں کہ بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی نظر انعیت پھیر لی ہے یعنی کتنا یہ ڈرنے والا امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی نظر انعیت پھیر لی ہے اب بندہ غور کرے کہ جو میں اپنے وقت کو گزار رہا ہوں یہ کن کاموں میں گزار رہا ہوں مزرگوں کا ہم نے سنا کہ یہ اتنی عبادت کرتے تھے ان کی ریاضت کا عالم یہ تھا ان کی زندگی کا انداز یہ تھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو اوقاتیں وہ جو گزر رہے ہیں اس میں غیر ضروری باتیں بہت زیادہ ہیں اگر ہر بندہ اپنے صبحوں سے لے کے شام تک کے وقت کا محاسبہ کریں پھر دیکھیں کہ کتنی منٹ ایسی اس میں گزری کہ جس میں میں نے فضول باتیں کی ہے کتنا وقت میرا جو ہے وہ موبائل پہ گزر گیا کتنا وقت جو ہے وہ میرا ناجائز کاموں میں مثلا ٹی وی دیکھنے میں گزر گیا فلمیں دیکھنے میں گزر گیا یا اللہ نہ کرے جو ہے وہ گانے سننے میں گزر گیا یا پھر انٹرنیٹ کے غلط استعمال پہ وقت گزر گیا اگر آج کے ہم معاشرے کی بات کریں تو ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جسے نگران شورہ بھی فرماتے رہتے ہیں اکثر امیر حیل سنت بھی مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ انٹرنیٹ اور میڈیا اور یہ جو ہیں موبائل فون کا غلط استعمال یہ بندے کو بساوقات غیر ضروری کاموں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے بڑھتے گناہوں کے کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے اب یہ ایک ایسا شوک نوجوانوں میں بالخصوص پایا جاتا ہے کہ جیسے ہی اپنے کام کا اس سے کچھ فارغ ہوئے تھوڑا سا وقت ملا فوراں اپنا موبائل نکالا اب موبائل نکالنے کے بعد اس سے چیٹ کرنا شروع کر دیا اس سے بات کرنا شروع کر دی بساوقات تصویریں دیکھنا دیگر ویب سائٹ ویزٹ کرنا جو ان کے ضرورت کے اور کام کی نہیں ہے بساوقات اس میں بندے کا اتنا زیادہ وقت صرف ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو نیکیاں کرنے کے لئے وقت کم پڑتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ بزرگان دین کی نظر جیسے کہ عبداللہ بھائی نے فرمایا کہ آخرت پر ہوتی تھی تو ان کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت کے لئے آخرت کی تیاری کے لئے قبر و آخرت کی تیاری کے لئے ہوتا اب یہاں نظر صرف دنیا پر ہے اب بندہ جب کسی اور کو دیکھتا ہے کہ فلا دنیا میں اتنی ترقی کر رہا ہے تو بساوقات اس کو دیکھ کر کے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور پھر یہ گہر ضروری کاموں میں پڑ جاتا ہے گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو اس میں ہے کہ اب جسے موبائل فون کا استعمال ضرورت کے مطابق کیا جائے جو غیر ضروری باتیں ہم کرتے ہیں اتنا وقت بچا کے اللہ کی عبادت کر لی جائے اسی طرح انٹرنیٹ کا استعمال ہے اگر واقعی ضرورت ہے اور جائز کام ہے تو وہ ضرورت کے مطابق کر لیا جائے اس میں سے جو وقت بچ جائے اس سے اللہ کی عبادت کیلئے وقت نکال لیا جائے اسی طرح ٹی وی وی سی آر اس پر غلط فلمیں اور ناجائز مناظر تو ویسے بھی دیکھنا گناہ ہیں اس سے بندہ اپنے آپ کو بچائے اور پھر یہ جو وقت مل جائے اس سے اللہ کی عبادت کر لیا جائے باز وہ ہوتے جو بساوقات دنیاوی کتابیں اتنا زیادہ پڑتے ہیں جو ان کی ضرورت نہیں ہوتی اس سے زیادہ اس میں کافی سارا وقت ان کا ضائع ہو جاتا ہے ایس ایم ایس کرنے میں بساوقات جیسے کہ وہ بھی پیکیجز وگرہ چلتے ہیں تو جناب وہ پیکیج لے لیا ہے تو جیسے کہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ پیکیج ملائے تو اب اس کو مکمل استعمال کرنا جیسے کہ ایک میرے اوپر فرض ہے کہ جب تک یہ استعمال نہیں کروں گا یہ اس کا صحیح وہ نہیں ہوگا تو اب بندہ اس کے اندر پھر اس کو میسج کر رہا ہے اس کو میسج کر رہا ہے یہ بہت سارا بہت بڑا طبقہ ہے جو اس میں لگا رہتا ہے اور بساوقات رات بھر جو ہے نا پتا نہیں چل پتا رات معاملے کے اندر پوری گدر جاتی آپ نے صحیح فرمایا رات کو دیر رات تک انٹرنیٹ کا غلط استعمال موبائل پر لگے رہنا اس میں یہ بھی بات ہے کہ اس پر بندہ غور کر لے کہ کہیں اس کی وجہ سے رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے میری نماز فجر کزا تو نہیں ہو رہی اگر ایسا ہے تو واقعی بہت زیادہ فکر مدینہ کرنے کی ضرورت افسوس کی بات یہ ہے اس طرح بھی آپ نے نقشہ کھیچا ہمارے حالات جو اس وقت ماذا اللہ جو اس وقت حالات ہیں ابھی یہ جو بھی ایسے کر رہا ہے اسے پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے یعنی وہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ اسے پتا نہیں کہ وہ غلطی نہیں کر رہا اسے پتا ہے کہ میں اپنا وقت بربات کر رہا ہوں اسے پتا ہے کہ میں کن غلط کاموں میں اپنے وقت کو گزار رہا ہوں میں اس کے بجائے یہ کر سکتا تھا میں بجائے اس کے کہ موبائل نکال کر سوشل میڈیا پر یا کہیں جا کر اس طرح سے جاتا میں قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا تھا اب تو موبائل میں ہی ٹیبلٹس میں ہی قرآن بھی آتے ہیں اور دیگر الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی کی کئی اپلیکیشنز ہیں روحانی علاج ہے مدنی نامات اور کئی الحمدللہ یہ سب اچھے یوزز بھی ہیں لیکن وہ یہ نہیں کر رہا اسے پتہ ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے اور پتہ ہونے کے باوجود وہ غلط کام پر دلیر ہے اور اسٹل کرتا چلا جا رہا ہے ایسوں کے لیے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی کتنی پیاری مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سنیے کہ فرماتے ہیں بے وقوف ہے کہ جو کام دوزخ کے کرے اور امید جنت کی رکھے کہا کرے کہ اللہ غفور الرحیم ہے یعنی وہ یہ ذہن منا لے کہ اللہ تو غفور الرحیم اور ایک طبقہ ہے جس کا یہ ذہن منا ہوئے ایک تعداد ہے جس کا یہ ذہن منا ہوئے کہ اللہ غفور الرحیم ہے اللہ بخشے گا ٹھیک ہے گناہ ہو جاتے ہیں ہم نے گناہ کر لیا اللہ بخشے گا تو اب ایسے لوگوں کو جھنجوڑتے ہوئے ایک مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب کسان جوب ہوتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ جو نکلے گا جب میں جوب ہوں گا تو مجھے پتہ ہے کہ جو ہی نکلے گا یہ نہیں کہ میں نے جوب ہوا تو اب جو ہے وہ گناہ نکل آئے گا یا میں نے عام کا بیج ڈالا تھا اور کیلہ نکل آئے گا ایسا نہیں جو بویا جائے گا وہ ہی کاٹا جائے گا تو یہی مفتی صاحب ہمیں مثال دیتے ہوئے رشاد فرما رہے ہیں کہ تم جہنم کا بیج بو رہے ہو اور پھر جنت کی امید رکھ رہے ہو یہ ایک ایسا ذہن ہے تو جس طرح ہمارے بزرگوں کا طرز زندگی ابھی پوری اگر سمرائز اس کو کیا جا ہماری گفتگو کو کہ ہمارے بزرگان دین جنتیوں والے کام کرنے کے باوجود جہنم سے اتنا ڈرتے تھے جنتیوں والے کام کرتے کرتے سارے ما شاء اللہ سے عبادات اور دیگر معاملات کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہگاہ تصور کرتے تھے ہم ایسا لگتا ہے کہ بالکل اس کے اپوزٹ شائٹ کی طرف جا رہے ہیں ہمارے کام جنتیوں والے نہیں ہیں مگر وہ بیوقوفی والی اور احمقانہ امید ایسی ہے کہ بس جو بھی کرلوں اللہ غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ تم مجھے بخش دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے تو جبار و قہار بھی ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی شینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنا چاہیے بخشش و مغفرت کی امید رکھنا چاہیے چلنا چاہیے اگر دونوں پہلوق ساتھ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہمیں حاصل ہوگی اور قبر و آخرت کا خوف بھی ہمارے دل میں رہے گا کچھ ناظرین کی ہمارے مدنی شینل کے ناظرین کی قول سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں چلائیے گا ہمارے مدنی شینل کے ناظرین کی قول السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ مرحبا مکی منتی نہیں تھا جاؤ مرحبا مکی منتی انشاءاللہ سو جل مسجد قول چلا دیتی ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام محمد عزر ہے اور خوشعب سے بات کر رہا ہوں جو میں بہت زیادہ مقروض ہوں جو بھی کام کرتا ہوں کامیابی نہیں ہوتی اب میں سکول بنانا چاہتا ہوں آپ برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیں کیا یہ میرے لئے بہتر ہوگا سکول بنانا اللہ تبارک و تعالی آپ کو بارے قرص سے خلاصی عطا فرمائیں اور عزر بھائی آپ کو آپ کے جائز معاملات میں کامیابی عطا فرمائیں استخارہ کا آپ نے کہا کہ وہ سکول بنانے کے حوالے سے دیکھیں ہمیں آپ سے مزید کچھ سوالات درکار ہوں گے کچھ مزید آپ سے باتیں پوچھی جائیں گے اس کے بعد ہی استخارہ آپ کا کیا جا سکے گا تو بہرحال سلسلے میں تو استخارہ نہیں کیا جا سکے گا آپ عیسیٰ کیجئے ایک نمبر نوٹ فرمائیں 02134858711 02134858711 02134858711 ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لئے یہ نمبر ہے اس نمبر پر آپ کال کیجئے اور مزید ہمارے اسلامی بھائی آپ سے کچھ سوالات معلوم کریں گے اگر آپ نے ان سوالات کے جوابات دے دیئے وضاحتیں پیش کرنی تو انشاءاللہ سبجل استخارہ آپ کا کر دیا جائے گا بہرحال سلسلے میں تو استخارہ نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ قول آپ کی ریکارڈٹ تھی اور جو آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا جیسے مقروض ہیں اور کامیابی کے حوالے سے اس حوالے سے انشاءاللہ سبجل میں آپ کو روحانی علاج یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا اپنے ساتھ ٹائری اور قلب یہ رکھ لیجئے گا مزید استخارہ کے لیے جو نمبر آپ مدنی چینل کے سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں اس نمبر پر استخارہ کے لیے آپ رابطہ فرما لیجئے مزید قول چلا دیجئے گا میں میرے مرتبہ بول رہا ہوں علاج کرنا سے میرا ابو کی تبدیل نہیں ہے اس کا نام منظور علی عبدو ہے اس کو فارج ہوا ہے دوہزار بارہ میں وہ ابھی تک بول نہیں پا رہا اور علاج کراچی سے لے رہے ہیں وہ بھی منا کو فرق نہیں پا رہے وہ چل نہیں سکتا اور بول نہیں سکتا جیے اس کے روحانی علاج بتا جیے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتنی آزمائش ہے اللہ تبارکہ و تعالی خیر فرمائے اور آپ کے والد کے ان بیماریوں کو گناہوں کا گفارہ بنائیں درجات کی بلندی کا سبب بنائیں مایوس نہ ہو اللہ تبارکہ و تعالی کی رحمت پر آپ کامل بھروسہ رکھیں اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ شفا دینے والی ساتھ اللہ تبارکہ و تعالی کی ہیں اس حوالے سے الحمدللہ بہت پیارے پیارے روحانی علاج ہیں اور آدو وضائف ہیں فالش کا بھی مقصوص روحانی علاج ہے لیکن میں آپ کو یہ ارز کروں گا کہ خوب اپنی والد صاحب کی خوب خدمت کیجئے گا اور ذرا پیچھے نہیں ہٹیے گا بڑی سعادت کے بات ہے اور بہت ہی یہ خوش نصیبی کے بات ہے اللہ تبارکہ و تعالی آپ کے والد صاحب کی ان بیماریوں کو گناہوں کا کفارہ بنائیں یہاں پر ایک مدری مشورہ بھی میں آپ کو یہ ارز کرتا چلوں اگر والد صاحب کی خدمت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو کوئی ایسی شرائعی مجبوری نہ ہو تو مدری قافلے میں سفر کر کے آپ اپنے والد صاحب کی صحتیابی کے لیے دعا کیجئے انشاءاللہ سو جل دیکھیں بہت کرم ہوگا اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ دعائیں بھی آپ کی قبول ہوں گی اور آپ کے والد صاحب بھی صحتیاب ہوں گے روحانی علاج انشاءاللہ سو جل ابھی ہم آپ کو ارز کرتے ہیں بسید قول چلا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عبدالقادر ہے میرا والدہ کا نام تقی ہے میں استغارہ کرانا چاہتا ہوں میرے کو کفیل نہیں ملتا میرا اقامہ کوئی نہیں بناتا آٹھ سال ہو گئے ہیں استغارہ کریں کہ کفیل اور اقامہ بنے گا میں مدینہ جانے کا ارادہ ہے حج کرنے کا ارادہ ہے میں اس سے محروم ہوں قانون کا ازاد نہیں بن رہے ہیں میرا استغارہ کریں مہربانی کریں جزاک اللہ خیال آمین اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتری کریں آپ کی تمام جائز معاملات میں آپ کو کامیابی نصیب فرمائیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائیں عبدالقادر نے ہم آپ نے بتایا انشاءاللہ ابھی ہم آپ کا استغارہ کر کے آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں آئیے مدینی چینل کے ناظرین اس دوران ایک کلام ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ روحانی علاج اور استغاروں کے جوابات کی طرف بڑھیں گے ایک فرمائش موصول ہوئی تھی مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مکی مدنی جب تلق یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے جب تلق یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلق جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی نات محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نات محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ نات محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی حشر تک جشنے ولادت ہم مناتے جائیں گے حشر تک جشنے ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی سبحان اللہ ماشاءاللہ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ روحانی علاج اور استخدارے کے حوالے سے ہمیں قول موصول ہوئی تھی اس حوالے سے کچھ روحانی علاج ہم سن لیتے ہیں اذر بھائی آپ کی قول تھی پنجاب کے ایک شہر سے آپ نے قول کی تھی آپ نے کہا کہ میں مقروض ہوں اور کامیابی حاصل کرنے کے حوالے سے کچھ بتا دیجئے تو دونے ہی حوالے سے روحانی علاج آپ سمات فرما لیجئے جو بارے کرس تلے دبے ہوں تو اسے چاہیے کہ یہ دعا صبح و شام سو سو مرتبہ اور ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں وہ دعا آپ سمات فرما لیے اللہم اکفنی بحلالکا عن حرامکا و اغنینی بفضلکا عم من سواک ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ اور صبح و شام سو سو مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھنے کا معامل بنا لیجئے انشاءاللہ عزوجل آپ کا تمام کا تمام کرزہ اتر جائے گا اس سے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ غیبی طور پر مدد ہو جائے گی اور آپ کا تمام کا تمام کرزہ یہ اتر جائے گا انشاءاللہ عزوجل اخلاص کے ساتھ صدق دل کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ اس روحانی علاج پر آپ عمل کیجئے گا انشاءاللہ عزوجل کامیابی نصیب ہوگی اسی طرح آپ نے یہ بھی کہا تھا عزوجل کے کامیابی کے حوالے سے روحانی علاج بتا دیجئے تو اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے روزانہ بعد نمازِ اثر قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہو یا رحمانو یا اللہو یا رحمانو یا رحمانو یا رحیمو یا اللہو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یہ آپ پڑھتے رہیں غروبِ آفتاب کے وقت جیسے ہی سورج غروب ہو تو آپ دعاں کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے جائز مقصد میں کامیابی کے لیے آپ دعاں کیجئے جیسے ہی ادانِ مغرب شروع ہو فوراں دعاں ختم کر دیجئے روزانہ بلانا غاب یہ عمل کیجئے اور جمعہ کے دن کوشش کر کے لازمی 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 آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ حضر و جل آپ کو آپ کے اپنے تمام جائز کاموں میں کامیابی نصیب ہوگی مزید یہ کہ آپ ہمارے تعاویداتِ اتھاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے اور ان آزمائشوں کی ان پریشانیوں کی ان مسائل کی اور ان ناکامیوں کی آپ کارٹکا عمل کروالیجئے اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کے ان مسائل کے کارٹکا عمل ہو جائے گا تو آپ کو کامیابی نصیب ہوگی اور آپ کے تمام ہی مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ حضر و جل اور مزید دعا بہترین عمل ہیں آپ دعا بھی کرتے رہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ آپ کے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں کہ آپ کو بارے قرصے خلاصی نصیب ہوگی دعا کیجئے صلاة الحاجات پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں انشاءاللہ سو جل دیکھیں آپ کو کامیابی نصیب ہو جائے گی اس کے بعد لڑکانا سے منظور بھائی آپ کے بیٹے کے شاید قول تھی اور آپ نے والی صاحب کا نام منظور بتایا تھا روحانی علاج آپ نے معلوم کیا ہے اپنے والی صاحب کے حوالے سے کہ فالج بھی ہو چکا ہے بول بھی نہیں سکتے چل بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گھر میں کوشش کر کے آپ سوالاک مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروالے جی اتنا یہ مجرب عامل ہے اتنا مجرب عامل ہے بہت الحمدللہ یہ مجرب عامل ہے کیسا ہی پیچیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو کیسی ہی آزمائش کیوں نہ ہو کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو صدق دل کے ساتھ سوالاک مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروا کر اور پانی پہ دم کروا کر یہ دم والا پانی آپ اپنے والی صاحب کو پلا دیجئے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ شفاہ حاصل ہوگی مایوس نہ ہو دل برداشت نہ ہو یاد رکھئے دیکھیں اللہ تعالیٰ حقیقت میں شافی الامراض ہیں اللہ چاہے گا تو ہی شفاہ حاصل ہوگی فالج کا ایک مخصوص وضیفہ وہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے مدنی پنسورہ کے بعد فیدان اراد میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے جسے فالج ہو چکا ہوں تو کسی لوہی یا اسٹیل کے برطن پر سورہ زلزال سورت الزلزال یہ قرآن پاک کے تیسرے پارے میں ہیں سورت الزلزال یہ لکھ کر یا لکھوا کر یہ آپ فالج زدہ مریض کو پلائیے انشاءاللہ عزوجل اس کا فالج کا مرض یہ ختم ہو جائے گا اور اللہ کے کرم سے وہ بولنا بھی شروع کر دیں گے اور چل بھی سکیں گے انشاءاللہ تو کسی لوہی یا اسٹیل کے برطن پر سورہ زلزال آپ یہ لکھ لیجئے لکھنے میں احتیاط یہ رکھئے کہ زعفران یا زردہی رنگ سے لکھئے دائرے والے حروف کھلے ہوئے ہونے چاہیے اعراب یعنی زبر زیر پیش لگانے کی اس میں حاجت نہیں ہے تو یہ سورہ زلزال لکھ کر آپ اپنے والد صاحب کو پلا دیجئے اسے پانی ڈال کر پلائیے انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی اچھا اسی طرح ایک بہت ہی پیارا وظیفہ روحانی علاج فالش زدہ مریض کے لیے وہ یہ کہ کسی لوہی یا اسٹیل کے برطن پر سورہ زلزال آپ لکھوا لیجئے اور فالش زدہ مریض یہ صرف اس کو دیکھے تو دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عزوجل اس کا یہ مرض ختم ہو جائے گا تو پینا بھی ہے اور صرف دیکھنا بھی ہیں تو الحمدللہ عزوجل دونہی سے مبارک اتنے مجرب یہ روحانی علاج ہیں کہ آپ چالیس زندگی عمل کریں تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیں دیکھیں انشاءاللہ عزوجل اس روحانی علاج کے برکت سے آپ کا یہ فالش کا مرض آپ کے والد صاحب کا جو مرض ہے یہ ختم ہو جائے گا تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیں صدق دل کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل کریں اگر ابھی آپ کو یہ روحانی علاج یاد نہ ہو سکا ہو تو آپ مدنی پنسورہ مکتبت المدینہ سے طلب فرما لیجئے اس میں یہ دوروں ہیں روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں اچھا اس کے بعد عبدالقادر بھائی آپ کی قول تھی آپ نے کہا کہ اقامہ بننے میں کچھ مسائل آ رہے ہیں رقاوٹ آ رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارہ میں فی الوقت آپ کے ساتھ دیکھیں کوئی بندش نہیں ہے کوئی عملیات کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے فی الوقت آپ کے ساتھ آسمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارہ سے یقینی علم قیب حاصل نہیں ہوتا اور روحانی علاج سوالی صاحب سے ماتفر مالی کہ آپ کی آسمائش ختم ہو جائے روزانہ سو مرتبہ یا سمیع اللہ تبارک و تعالی کہ یہ صفات نام ہیں یا سمیع سو مرتبہ آپ پڑھیں اور سو مرتبہ پڑھ کر اچھا اس دوران کسی سے گفتگو بھی نہیں کرنا کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے خلوص دل کے ساتھ